اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی یسر ولا تعصر وتمم بالخیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے پر لیسن میں یہ دیکھا تھا کہ اردو کی فائلی حالت کو مفولی حالت اضافی حالت اس طرح سے آپ اس میں جب کنورٹ کرنا ہو تو ہم کچھ الفاظ کا سہارہ لیتے ہیں جیسے نے کو کا کی وغیرہ تو تب جا کے ہم مطلب سمجھا سکتے ہیں کہ کون سا فائل ہے کون سا مفول ہے اور کون سا اضافی حالت میں آئے جبکہ عربی میں ہم الفاظ کا اضافہ نہیں کرتے اور ہم ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے اعراب کا سہارہ لیتے ہیں یعنی ہم ان چیزوں کو اعراب سے ظاہر کر دیتے ہیں وہ کیسے چلے آئے سمجھتے ہیں اس کو تین جملے نظر آرہیں ایربیک میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی جملہ بنایا جاتا ہے ایک نومز یہ ہیں کہ پہلے فیل آتا ہے پھر اس کے بعد فائل آتا ہے اور پھر مفول آتا ہے ٹھیک ہے یہ نومل اس طرح سے ہوتا ہے فیل پہلے آتا ہے اب یہ ایک جملہ نارمل کنڈیشن میں ہے کاتالا یہ تو فیل ہو گیا اس لئے ابھی ہم اس کو فیلحال کینسل کر دیتے ہیں کاتالا کہ یہاں پر ہمیں ایسے لگے گا کہ دعوت نے جالوت کو قتل کیا یہاں پہ کیا آئے گا نمبر دو والے سینٹنس پہ کہ جالوت نے یہ جالوت نے دعوت کو قتل کیا عزباللہ آگے کیا آئے گا کہ دعوت نے قتل کیا جالوت کو جبکہ یہ جو ہے یہ کچھ صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ کیا نطبیہ ہیں یہاں پہ پھر سیکنس تھوڑا سا خراب ہو گیا اچھا اب یہ کائنڈی سمجھئے کہ قرآن پاک میں تو چونکہ احراب لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اور ان کی اہمیت کیا ہے اب یہ دیکھیں یعنی اتنا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ حضرت دعوت نے حضرت دعوت اللہ علیہ السلام نے جالوت کو قتل کی اب اس کا مطلب ہے کہ جب مجھے یہ بات پتہ ہوگی تو میں یہ فائل ہے نا دعوت بھی نہیں لکھ سکتا سکران یہ یہ مارفہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے میں یہ جالوتہ مفہول ہے نا تو میں اس پر دو زبر بھی نہیں لگا سکتی قتلہ دعوت جالوت اب اس کا مطلب ہے کہ جب مجھے یہ بات پتہ ہوگی تو میں یہ فائل ہے نا قتل کیا دعوت نے جالوت کو اللہ علیہ السلام تو اسی طرح سے آگے یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ یہ لکھ دیتی ہوں اب کہ یہ تو فائل تھا یہ فائل ہو گیا جالوت تو میں یہاں پہ جالوت دعوتہ کروں گی نا عزباللہ یعنی جالوت نے دعوت کو قتل کیا پھر یہ بن جائے گا اگر اس طرح سے سینٹنس لیں جبکہ اس طرح سے تو قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا تو آپ یہ سمجھئے کہ یہاں پر بھی سیکونس وہی ہے قاتلا جالوتہ دعوتو تو اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب وہی ہوگا جو یہ ہے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ حضرت دعوت نے جالوت کو قتل کیا کیونکہ دعوت فائل ہے چاہے وہ کسی بھی جگہ پر چلا جائے اب چاہے وہ کھسک کے انڈ پر آگئے اور چونکہ اس کے اوپر نصب لگا ہوا ہے اس لئے یہ مفہول ہی رہے گا کہیں پر بھی چلا جائے اسی طرح سے یہاں پر ہم لاست والی سینڈینس پر لے آتے ہیں کہ دعوتو قتلا جالوتہ یہاں پر بھی چاہے فائل شروع میں آگیا ہے اپنی جگہ سے کھسک کے شروع میں آگیا ہے تو پھر بھی لیکن یہاں پر رفع کی کنڈیشن میں یہ فائل ہی رہے گا اور جالوتہ جو ہے چاہے وہ انڈ پر آگیا ہے لیکن اس کے اوپر نصب لگنے کی وجہ سے یہ مفہول ہی رہے گا اچھا اب ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں آپ کو اس طرح سے ملے گا یہ تو نارمل ترتیب ہے نا کہ فائل ہوتا ہے فائل ہوتا ہے مفہول ہوتا ہے لیکن قرآن پاک میں آپ کو یہ ترتیب فرق بھی ملے گی تو اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بسیکلی یہ ہم کسی چیز کو کسی آرڈینس کی آپ یہ کہہ لیں کہ ہم سٹریس سے ایڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں یا یہ ان ساری باتوں کا مطلب کہنے کا یہی ہے کہ قرآن پاک میں آپ کو یہ ترتیب نارمل سے ہٹ کر بھی ملے گی تو وہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں یہ ایسا جب ہوتا ہے تو میننگز میں کوئی فرق نہیں پڑتا جب نہیں پڑتا تو ہم نارمل روٹین میں کیوں نیرہ نہیں دیتے ہیں ہم تھوڑا سا اس طرح کی ترتیب میں بعض ایک چیزوں کو کیوں لاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی جملے میں تو کید یا اور جب جن کو یہ لفظ راب مشکل لگ رہے ہیں تو کید جو ہے وہ ایمفیسس کسی جملے میں ہم نے زیادہ ایمفیسس پیدا کرنا ہو یا اس جملے میں ذرا شاکنگ کنڈیشن ہو یا ایکسکلوسیوی اسی چیز کو کہنا ہو دعوت نے ہی جالوت کو قتل کیا کسی چیز پر جب زور دینا ہو تو یہ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ جو فیل کا نارمل سیکونس تھا وہ یہ تھا کہ پہلے فیل ہوتا ہے پھر فائل ہوتا ہے اور پھر مفول ہوتا ہے لیکن اگر یہ ترتیب جیسے یہ میں اس کو ا اور ب اور سی اگر یہ ترتیب بدل جائے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ اے سی اور بی کی ترتیب ہو جاتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ بی اور اے اور سی کی ترتیب ہو جاتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے قرآن پاک کی کوئی بھی چیز حتمت سے خالی نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کہ قرآن پاک جو ہے وہ سپیچ کی لینگوج میں آیا یعنی وہ کلام تھا وہ کتاب کی شکل میں نہیں آیا اگر آپ یہ تینوں سینڈینسز جو ہیں اگر ان کا ترجمہ کریں گے تو یہی ہے داؤد نے جالوت کو قتل کیا نمبر دو پر بھی یہی ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا نمبر تین پر بھی یہی ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا یہ تو ریٹن فارم میں آ گیا نا لیکن اس طرح سے ترتیب بدل جانے سے کیا ہو کیا رہا ہے کہ جس طرح سے ہم سپیچ کرتے ہیں اور سپیچ کے وقت ہم کسی چیز پر زیادہ زور دیتے ہیں کسی چیز کو آجستہ لبو لہجے میں بیان کرتے ہیں اور کسی چیز پر ہم بلکل توجب کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو ابھار چڑھاؤ ہے ہماری لہجے میں اس کو ہم لکھ نہیں سکتے تو قرآن پاک کا یہی ایک نیریکل ہے جس نے پری اسلامی دور کے ان عربوں کو بلکل توجب میں مبتلا کر دیا تھا سپیشلیس کر دیا تھا انہیں سمجھنی آتی تھی کہ یہ کس طرح کا کلام ہے کہ یہ بولتا ہے یہ لکھا ہوا بولتا ہے تو جب آپ خود سے اب جب ترجمے آپ نے قرآن پاک کے پڑے ہوں گے مختلف تفسیریں بھی پڑی ہوں گے لیکن جب آپ عربی سیکھ کر خود سے قرآن پاک کے اس طرح سے دیکھیں گے تو تب آپ کو خود ہی پتا چلے گا کہ کہاں پر اللہ تعالیٰ زیادہ زور دے رہے ہیں کہاں پر کس چیز کو ایکسپلوسیو لی بیان کر رہے ہیں کہاں پر اللہ تعالیٰ اتنے اتنے شوق کا اظہار کر رہے ہیں یہ ہے اس کی خوبصورتی جس کا کہ انشاءاللہ جس کو پھر آپ انجوائے کریں گے پھر ایسے لگتا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں یعنی بولا جا رہا ہے کوئی بول ہے آپ کے سامنے بیٹھ کے کوئی بول رہا ہے نوٹ ہے اس کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گی یہ دیکھیں کہ انگریزی اور اردو میں نون میں تبدیلی میں آتی یعنی جہاں پہ زیاد لکھا تھا وہ زیاد ہی آیا جہاں پہ خالد لکھا تھا چاہے وہ مفہول بنایا یا چاہے وہ فائل بنا ان میں سے جو مفہول اور فائل بن رہے ہیں وہ لیکن ان کے نون میں یعنی نانوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور لیکن یہ ہے کہ جب انما نون کی جگہ پر نون استعمال کرتے ہیں تو پھر اس میں تبدیلی آتی ہیں یعنی جیسے یہ تھا زیاد سکول جا رہا تھا تو اس کے مقابلے میں ہم نے لکھا فائلی حالت میں میں سکول جا رہا تھا تو یہ فائلی حالت ہو گئی اور اسی طرح سے ہے کہ مجھے ایک دوست نے لفٹ دی اب یہ جو مجھے ہے دوست نے لفٹ دی تو دوست تو فائل ہو گیا نا اور مجھے جو ہے یہ مفہول ہو گیا اور میری سائیکل خراب ہو گئی تھی یہ اضافی انفرمیشن ہے تو کیونکہ میری سائیکل خراب ہو گئی تھی اب یہ دیکھیں تو تو اس کا مطلب ہے کہ جو پرماؤنز ہوتے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں اور دو میں بھی اور انگلیش میں بھی کہہ لیں مثل یہ تھا مجھے جو ہے یہ ہو جائے گا می اور یہ می اس کو تھوڑا سے اس طرح لے لیں کہ جیسے یہ کہہ لیں یہ فائل ہے نا تو آپ یہ کہہ لیں کہ جس طرح سے یہ ہی 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 ہیم میں تھوڑا سا فرق ہے نا ویسی ہی اعراب جو ہے نا اس میں حفہ نصب اور جار یہ دیکھیں ہم نے کہا ہے نا یہاں سے ہم نے یہ کہا کہ انگلیش اور اردو میں جو فائل مفہول اور اضافی انفرمیشن ہوتی ہے اگر تو وہ ناؤن ہونا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب اگر پرونون آ جاتا ہے ضمیر آ جاتا ہے ضمائر آ جاتے ہیں تو پھر فرق پڑا ہے یہ آپ نے دیکھا نا یہ یہاں پہ فرق پڑا ہے تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو عربی ہے اس میں ناؤن میں بھی تبدیلی ہوتی ہے اور پرونون میں بھی تبدیلی ہوتی ہے مثال کی طور پر طالبن 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 تو یہ دیکھیں کہ ناؤن میں تبدیلی آئی ہے عربی میں اسی طرح سے پرنون میں بھی تبدیلی آئے گی یہاں پہ یہ یہ ابھی آپ کو یاد رکھنے کے ضرورت نہیں ہے ہوا یہ اس طرح سے یعنی ان میں بھی انگلیش میں تو تبدیلی صرف پرنون میں آتی ہے لیکن ایرابک میں نون میں بھی تبدیلی آئے گی اور پرنون میں بھی جب ان کے پرنون جب ہم طالب کو اس کے پرنون میں چینج کریں گے اس کی جگہ پر پرنون لگائیں گے تو اس میں بھی تبدیلی آئے گی یہ چھپسی بات تھی سائیڈ نوٹ کے طور پر یعنی اس کا مطلب یہ ہوا پھر کہ عراب جو ہوتا ہے کسی لفظ کے آخر میں ہونے والی ایسی تبدیلی جس سے اس کا مینی تبدیل نہیں ہوتا مگر جملے میں اس لفظ کی پوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے یعنی اس اسم کی حالت بدل جاتی ہے اس کو ہم عراب کہتے ہیں اس کو اب ہم ایک عربی مثال سے سمجھیں گے یہ جو سلائیڈ آف کو دکھائی جا رہی ہے اس میں دیکھیں جو اس محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مرفوع بھی ہے منصوب بھی ہے اور مجرور بھی ہے اب وہ کس طرح سے کہ یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں کہ محمد رسول اللہ ہی محمد اللہ کے رسول ہیں یعنی وہ فائلی حالت میں ہیں اس لئے اوپر رفاقی کا عراب لگے گا دوسرے میں منصوب میں ہیں تو اشہادو میں گواہی دیتا ہوں یہاں پہ فائل ہو گیا میں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہاں پہ محمد جو ہیں ان پہ وہ مفہول ہیں ان پہ عرابی حالت نصب کی ہوگی اور پورا اس یہاں پر محمدن منصوب ہوگا اب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ محمدن محمدن لگاوا ہے جبکہ یہ تو صرف نامے اور ایک ہی اس کے اوپر تنمین نہیں آنی چاہیے تھی تو تھوڑی سی ایکسپشنز ہے انشاءاللہ ہم آگے جا کے ان کو کلیئر کر لیں گے آگے دیکھیں تیسری لائن میں محمد جو ہیں محمد اسم جو ہے وہ مجرور ہے تو یہاں پر اللہم سلی اللہ محمدن اے اللہ رحمت بیج رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہاں پہ جو محمد ہے وہ مجرور ہے اس کی عرابی حالت جو ہے وہ جر ہے اللہم جو ہے یہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم اللہ کو دل کی گہرائیوں سے بلا رہے ہوتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے مجھ امید ہے کہ اب آپ کو اس کی بہت اچھی طرح سے سمجھا گیا ہوگا کہ مینی میں تبدیلی کے بغیر کسی عرسم کی حالت عراب کی تبدیلی کہلاتی ہے اور جہاں تک عرسم کی شکل کی تبدیلی رہی وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے لیکن یہاں تک آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ مجھ امید ہے کہ ان دو لیسنس میں ہمیں عراب کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہے بکواز یہ بڑا امپورٹنٹ پسپیکٹ ہے ایرابک کے سیکھنے کا تو آج ہم نے اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے جو آپ کو میں نے سلائیڈ میں ایک ڈیفنیشن کے طور پر سامنے دکھا رہی ہوں انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہم اس کی عراب قائدہ اپلیکیشن سٹارٹ کر دیں گے گرامر انشاءاللہ اسلام علیکم رحمت اللہ